ایک دبنگ قسم کا انٹرویو لیا تھا اور پاکستان جا کر ان کا گولڈ جو ہے وہ بلکل نکلی جالی ثابت ہوا اور میں نے چیلنج کر دیا اپنے اس مطر کو دوست کو کہ میں بھی ایک دن آپ کا گولڈ چیک کر باؤں گا کیونکہ وہ بھی گولڈ سے لیس ہوتے ہیں جن کا نام ہے چودری عباس ہیں اور جو ٹک ٹوک کے سٹار بھی ہیں اور وہ ان کا جو آئی ڈی ہے وہ ہنی علی کے نام سے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سب سے پہلے ماشاء اللہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ اچھا آنی علی آپ کو بڑے جنٹل مین ہے میری سوفر کو قبول کر لیا کہ ایک دن میں آپ کو شاپ کسی گولڈ کی شاپ پر لے کے جاؤں گا اور آپ کا گولڈ چیک کرواؤں گا تو یہ ایک طرز سے بہتر بھی ہے دوسری وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے لیے کتنا یہ بہتر انٹرویو ہے یا آپ کے لیے نہیں بہتر یہ آپ ہی بتائیں گے دیکھیں دیم کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ فیک ہے کہ آپ نے آرٹیفیشل پہنا ہوئے اس لیے میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا تھا آپ نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں نے آپ کا گولڈ چیک کروانا ہے تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے قبول کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی آپ نہ چیک کروا سکتے ہیں یہ دکان کا جہاں پہ گولڈ سوپ پہ آئے ہیں دکان کا نام بھی آپ بتائیں کوئی بھی آکے چیک کر سکتا ہے کہ یہ گولڈ اریجنل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گولڈ سوپ میں مگناس جولوری کے نام سے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے حلی علی کو جو ہے وہ گولڈ یہاں پر آپ کو پروسس بھی دکھائیں گے ان کا گولڈ چیک بھی ہوگا حلی علی مجھے یہ بتائیں کہ یہ گولڈ کا شوق کب پڑا اور اتنا زیادہ گولڈ کس طرح کیری کرتے ہیں پہلے بھی انٹرویو میں میں نے بتایا تھا کہ پہلے میں کم پہنتا تھا پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ پہنا کریں گولڈ تو لیکن ابھی آپ ماشاءاللہ کوئی میرے خیال میں دکھائیں گے یہ کوئی پارٹ آپ کا خالی نہیں ہے کہ جس پہ گولڈ دکھنا رہا ہو تو انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس چیز سے نہیں یہ یو اے یا یہاں پہ کوئی مطلب سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے تو الحمدللہ یو اے سیفر کنٹری اندہ وارڈ ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ کوئی مجھے انسیکیورٹی فیل نہیں ہوتا اور یہ کب شوق پیدا ہوا آپ کو یہ والا کہ یار میں پہنوں اور لوگ مجھے منفرد پائیں یہ ایک ماہ ہی ہوئے اچھا یہ ابھی آپ نے شروع کیا ہے ابھی یہ ایک ماہ ہی ہوئے میں نے پہننا شروع کیا جب سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ ایک بندہ تو اوریجنل نکل آئے ایکشلی اے پاکستانی دیکھیں ہمیں یہ ضروری تھا یہ انٹرویو بلکل صحیح ہے اے پاکستانی بہت ضروری تھا یہ انٹرویو کہیں سے جا کے گولڈ چیک کرواتے کہ واقعی یہ گولڈ اوریجنل ہے اچھا جی میں تھوڑا سا آپ کے پاس ہنی علی آتا ہوں یہ میں نے ایک چھوٹا سا چیلنج کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ پاکستانی کمیونٹی تھوڑا سا کانشیس رہتی ہیں اور وہ تب کانشیس ہوتی پیار تو بہت کرتی ہیں وہ تب کانشیس ہوتی ہیں جب کوئی ایسا مصحب نظر آئے جیسے کاشف ضمیر کا تھا اور ہنی علی جو ہیں یہ واقعی کیونکہ انہوں نے میرا چیلنج جو تھا بہت تف تھا اور قبول بھی کیا اور آج ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا پروسس جو ہے نا وہ ان کا جو گولڈ چیک کر کا وہ بھی کریں گے اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے ان کا جو اپیسوڈ کرتے ہوئے کیونکہ اریجنل جو لوگ ہیں وہ جو فیک لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کافی پرابلنز کا اشکار ہوتے ہیں تو آج کے بعد اگر ان کا گولڈ زبردست ہے اریجنل ہے تو پلیز آپ ان کو اور زیادہ خوبصورت نظر سے دیکھیں تو ہنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ گولڈ کا پروسس سٹار کریں آپ کے چیکنگ کا اور یہ وہ سم تو جی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہمارے ادھر مگناس کے جو ہیں وہ منجر ہیں ان کو میں بلاتا ہوں اور وہ ایک دفعہ گولڈ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہنی علی نے جو پہنا ہے گولڈ یہ اریجنل ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہے سم تائم کیا ہوتا ہے کہ سونے کا پانی بھی کروایا جاتا ہے تو جو ہوگا آپ کے سامنے ہوگا جی ابھی آپ کو ایک اور زبردست پروسس دکھانے لگوں مگناس کے جو ہیں وہ منجر ہیں اور وہ بتائیں گے کہ ہنی علی کا جو گولڈ ہے وہ کتنے کیرٹ کا ہے اور اریجنل کتنا ہے اور اس میں ملاوٹ کتنی ہے جی ہنی علی پلیز سر کو دیں زرہ چیک کروائیں جو بھی آپ آج دیکھیں جی زبردست کام ہو رہا ہے ہنی علی آج پروف ہو رہے ہیں کہ وہ اریجنل گولڈ کے ساتھ سر یہ بتا دیں تھوڑا سا یہ چیز یہ سمال پروسس ہے ایکچلی اس کا پروسس تھوڑا لگتا ہے میں آپ کو یوں کر دیتا ہوں یہ ہمارا چھوٹا سا پروسس ہے چیک کرنے کا گولڈ ایسے ہم لوگ کمپیٹر میں ڈالتے ہیں چیک کرنے کے لیکن اس سے محلوم پڑھ رہا یہ کیا یہ کوئک پروسس ہے کہ یہ جلدی پتا چل جائے گا کمپیٹر میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ میں نے بھی ہم کا گولڈ گھسا ہے اور اس پہ ٹونٹی ٹو کارٹ کا لیکوڈ ہم لگائیں گے اگر لیکوڈ لگانے کے بااد یہ گولڈ کا کلر اڑ جاتا ہے اس کا مطلب یہ سونا نہیں ہے تھوڑا ٹھوڑا ٹل کر دے کیمرہ ہمیں ہمارے جو آن سا پڑھ رہا ہے میں نے اس پہ لیکوڈ ڈال دیا ہے لیکن ابھی تک یہ سونا کا کلر سیم ٹو سیم ہے یہ گولڈ اصلی ہے ابھی میرے پاس یہ چاندی کی انگوٹی ہے میں یہ بھی گھستا ہوں آپ کے سامنے یہاں میں نے گھس دیا اب اس کی اوپر میں میں نے لیکوڈ ڈالا اب آپ ایک میٹ کے بعد دیکھیں گے یہ سارا کلر اس کا اوڑ گیا ہے یہ گولڈ نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ وہ گولڈ نہیں اور جو گولڈ ہے اس کا کلر رہی جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ کلر سیم ٹو سیم دیکھ رہا ہے میں نے ہانی علی جیز کا گولڈ گھسا ہے یہ سیم ٹو سیم ہی ہے اب میں ان کی ایک رنگ بھی چیک کرنی ہے مجھے انہوں نے مجھے ایک ٹونٹی ٹو کارٹ کی رنگ دیئے یہ میں نے پتھر پہ ان کا گھس دیا ابھی اس پہ لیکوڈ ڈال رہا ہوں یہ کوئک پروسس ہے کیونکہ اگر اچھے سے چیک کرنا ہے تو یہ پھر بھی پروف ہے کہ یہ اصلی سونا ہے یہ ٹونٹی ٹو کارٹ کی رنگ گھسی اور یہ چین ابھی تک آپ دیکھیں چین کی کارٹ بھی اور رنگ کی کارٹ بھی سیم ٹو سیم ہی ہے سیم ٹو سیم ہے گولڈ جو ہے وہ کیمیکل کے بعد اترتا نہیں ہے تو یہ آپ کا پروسس ہے اور یہ جو باٹلز میں ہیں یہ چیزیں شوگلتی ہیں یہ الگ الگ پروسس ہوتے ہیں الگ الگ کیمیکل ہوتے ہیں ٹونٹی ٹو کی الگ ہوتی ہیں ٹونٹی ٹو کارٹ کی میں نے ٹونٹی ٹو لگایا تھا یہ ٹونٹی ٹو ہی ہے تینکیو سو مچ جی آپ نے زبردست قسم کا وہ ہے ہمیں انفرمیشن بھی دی ہے کہ گولڈ کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور میں تھوڑا ساپ اپنے ناظرین کے ساتھ ٹیچ ہونا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں ان کو اور ہنی علی کو بھی ملانا چاہتا ہوں ہنی علی میں آج بڑا خوش ہوا ہوں ان کی اتنی زبردست ہمبل اور اوریجنل تینک دے کر انہوں نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا ہوا اور میرا وہ چیلنج بھی قبول کیا انٹرویو بھی آج ماشاء اللہ ہم کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ کریں اور جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جو واقعی کاروباری ہوتے ہیں جو واقعی شوق رکھنے والے ہوتے ہیں جن کو اپنی روح یا اپنے قلب کو سکون دینے کے لیے ایسے شوق ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کو فول اور فیک بنانے کے لیے نہیں ہوتا تو ہنی علی آج مبارک ہو تو آپ چیلنج جیت چکے ہیں آپ کا گوڑ بھی اریجنل ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی آپ گفٹ کیا دیں گے مجھے یہ آپ کو مجھے دینا چاہیے کہ میں نے ایک اریجنل پرسنیلٹی دنیا کے سامنے لے کے آئے ہوں کیونکہ میں چیلنج دیتا ہوں اور میں گفٹ دیتا ہوں پھر ابھی میں چیلنج جیت گیا ہوں ابھی آپ گفٹ کیا دیں گے دیکھیں میری بات سنیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جالی ہے میں نے یہ چیلنج دیا کہ میں ضرور چیک کروں گا جیسا دیکھیں میں نے گولڈ گپوں کا دیا پھر میں نے گفت دیا ابھی میں چیلنج جی دیا ہوں ابھی آپ کیا گفت دیں گے چیلنج نہیں تھا میں نے ایک اپنے جو عوام تھی ان کے لیے میں نے یہ رکھا تھا کہ ہنی علی کا میں گولڈ کیونکہ میں نے جو انٹرویو کی ہیں پہلے تو آپ کے سامنے جو مسائل پیدا ہوئیں جو چیزیں پیدا ہوئیں تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کا یہ چیک کروں گا اور کسی شاپ پر چیک کروں گا تو ماشاءاللہ آج آپ ہو گئے ہیں ون بھی ہو گئے ہیں اس بات کو بھی لے کے آپ سچے بھی ثابت ہو گئے ہیں اگر ہم سے گفت چاہتے ہیں تو بتائیں حکم کریں سلی آپ مجھے ایک اچھا سا لنچ دے دیں سر آپ کیونکہ ایسے اریجنل بندوں کے ساتھ لنچ کرنے کا بھی کیا مزا ہے تو میرے لیے یہ عزاز کی بات ہوگی کہ چودری عباس نے جو چیلنج جو تو ہے وہ ون بھی کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے پروف کیا کہ وہ ایک بہترین اوریجنل اور ہمبل آدمی ہے اتنی دولت اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایسی پرسنلٹی کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرنے کا مزا بھی دبالا ہوگا تو ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ایک اچھی سی جگہ پر چوز آپ کریں اور انشاءاللہ ہم لنچ بھی کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے انی علی کے ساتھ لنچ بھی کیا ہے تو ہنی علی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ پاکستانی عوام کو لوگوں کو یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو فیک لوگ مسوم لوگوں کو فول بناتے ہیں میسیج یہی ہے کہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو جس سے بعد میں بدنامی ہو جیسے جو اریجنل بندہ ہوتا ہے وہ اریجنل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں پہ بھی چیلنج کر سکتا ہے کسی کو بھی کسی نے فیک پہنا ہوا ہے ہم کے چیلنج کر دیں پھر بعد میں انسرٹ ہوتی ہے انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے میں نے آج بڑی انرجی سے یہ انٹریو کیا ہے کیونکہ مجھے یہ جوش بڑا تھا کافی دنوں سے میں چل رہا تھا کہ ہم لوگ ڈسائیڈ کر رہے تھے کہاں بیٹھنا ہے کیا چیز ہے ہم نے کہا کہ بھی وہ بندے جو واقعی گولڈ کو سمجھتے ہیں تو آج ماشاءاللہ ان کا آپ نے میسیج بھی سن لیا آج ہنی علی جو ہے وہ میں ان کو نام ریل گولڈ مین کا نام دیتا ہوں آج کے بعد ان کا نام ہوگا ریل گولڈ مین تو یہ نیوز ٹائم کی طرف سے ان کا نیو نیم ہوگا ریل گولڈ مین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے انسر اکرم کو ٹائم دیا نیوز ٹائم کو بھی ٹائم دیا اور سپیشل جو ہے وہ مگناس جولری والوں کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک سچے انسان سے ملایا تینکیو سو مچ جی یہ ہمارے ساتھ جی عباس علی اور ٹک ٹاک سٹار ہیں ان کا جو یوزر آئی ڈیا وہ ہنی علی کے نام سے ہے آج میں نے یہ ایک انٹریو ایک ایسا کیا جو میرا آٹ آ فریم تھا میں نے اس لیے کیا کہ لوگ جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو شوق کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں میں مطارب کروانا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی برے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ الزامات آتے ہیں تو انشاءاللہ ایسی خوبصورت اور پرسنیلٹی کے ساتھ انظر اکرمہ حاضر ہوگا تب تکیل اجازت خدا حافظ